بسم اللہ الرحمن الرحیم سامعین اکرام آج ہم سورہ حود پارہ نمبر بارہ کی آیات چھے سے لے کر گیارہ تک کا مطالعہ کریں گے جس میں رب کائنات نے اپنا رازق ہونے کا ذکر کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انسان ناشکرہ ہے اس بات کا بھی ذکر کیا ہے اور دیگر متفرق موضوعات بھی اس میں موجود ہیں آیات ملاحظہ فرمائیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما من دابة في الارض الا على اللہ رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبین وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ اَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَلَئِنْ قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِین اور زمین پر کوئی چلنے پھرنے والا نہیں مگر اس کا رزق خدا کے ذمہ ہے وہ جہاں رہتا ہے اسے بھی جانتا ہے اور جہاں سونپا جاتا ہے اسے بھی یہ سب کچھ کتاب روشن میں لکھا ہوا ہے اور وہی تو ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو چھے دن میں بنایا اور اس وقت اس کا عرش پانی پر تھا تمہارے پیدا کرنے سے مقصود یہ ہے کہ وہ تم کو آزمائے کہ تم میں عمل کے لحاظ سے کون بہتر ہے اور اگر تم کہو کہ تم لوگ مرنے کے بعد زندہ کر کے اٹھائے جاؤ گے تو کافر کہہ دیں گے یہ تو کھلا جادو ہے وَلَئِنْ اَخْرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ الیٰ اُمَّةٍ مَعْدُودَةٍ لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ وَلَئِنْ اَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّنَ زَعْنَا هَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَأُوْثٌ كَفُورٌ اور اگر ایک مدت معین تک ہم ان سے عذاب کو روب دیں تو وہ کہیں گے کہ کونسی چیز عذاب کو روکے ہوئے ہے دیکھو جس روز وہ ان پر واقع ہوگا پھر ٹلنے کا نہیں اور جس چیز کے ساتھ یہ اس دہزا کیا کرتے ہیں وہ ان کو گھیر لے گی اور اگر ہم انسان کو اپنے پاس سے نعمت بخشیں پھر اس سے اس کو چھین لیں تو نا امید اور نا شکرہ ہو جاتا ہے وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَدُ الرَّاعَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّعَةُ عَنِّي اِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ اِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اُولَئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ اور اگر تکلیف پہنچنے کے بعد آسائش کا مزہ چکھائیں تو خوش ہو کر کہتا ہے کہ اہا سب سختیاں مجھ سے دور ہو گئیں بے شک وہ خوشیاں منانے والا اور فخر کرنے والا ہے ہاں جنہوں نے صبر کیا اور عمل نیک کیے یہی ہیں جن کے لیے بخشش اور عجر قبیر ہے اور بین ہے